کہ میں آج مومبے میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں میں سلیر کلکرنی صاحب کا اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہمارے نیتا ہمارے قائد خاندلگ افار خاندلگ افار خاندلگ جسے ہم پیار سے باچہ خاندلگ کہتے ہیں کی بردے منائی ہے اور باچہ خاندلگ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں بیشمی صدی میں ہماری جدوجہد کے فاؤنڈر تھے انہوں نے اپنا کام شروع کیا سوشل ریفارم سے ان کا پہلا کام ایجوگیشن پھیلانا تھا اور لوگوں میں امن اور آجتی اور دوستی قائم کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے کئی سال تک کام کیا لیکن انگریز کلویل سسٹم نے ان کے خلاف کاروائی کی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا پکڑا جیلوں میں ڈالا جس سے وہ تحریف پوریٹی سائز ہو گئے اور انہوں نے بعد میں خدای خدمتگار یعنی سرونٹس آف گارڈ کا نام اکتیار کیا اور اس جدوجہد میں آہستہ آہستہ وہ سارے ساؤنڈ ایشیا سارے انڈیا اس وقت کے انڈیا جو پارٹیشن سے پہلے کہ سارے آزادی کی جدوجہد میں فریدم سٹرگر میں شامل ہو گئے اور انہوں نے مہاتمہ گاندی کے ساتھ مل کر کانگریز کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف سوراج کے لیے آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اس میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی انہوں نے سولہ سال سے زیادہ جیل کاٹی انگریزوں کے دور میں اور بدقسمتی سے انگریزوں کے جانے کے بعد بھی ان کی جدوجہد قائم رہی اور انہوں نے جمہوریت کے لیے پاکستان میں ایک فیڈرل ڈیموپریٹک سسٹم کیلئے جدوجہد کی جس میں ان کو ستارہ سال سے زیادہ جیل کاٹی پڑی انہوں نے مجموعی طور پر تینتیس سال سے زیادہ جیل کاٹی سیاسی جدوجہد کے لیے لیکن انہوں نے کبھی حمد نہیں ہاری اور انہوں نے ہمیشہ زبان مذہب ریجن اور سوشل سٹیٹس سے اوپر ہو کر ہمیشہ دوگوں کے درمیان بھائی چارے اور مشترکہ ہیمینیٹی کے لیے انسانیت کے لیے جدوجہد پر زور دیا اور ان کا جو پیغام تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دنیا کے برے میں پھیلا مجھے خوشی ہے کہ آج دنیا ان کو دوبارہ ڈسکور کر رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نان وائلنس کا پرچار کیا عدم تشدد کا اہنسہ کا پرچار کیا انہوں نے جنگزو پشتون قبیلوں میں ایک لاکھ سے زیادہ نان وائلنس اہنسہ کے وائلنٹیئرز تیار کیے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نان وائلنس کو پریکٹس کیا صرف تھیوری کی نہیں پریکٹس پر انہوں نے کیا اور انہوں نے بڑی حمد سے انگریز فوج کولیش کا سامنا کیا اور نان وائلنس پر عمل کرتے ہوئے انگریزوں کو جانے پر مجبور کیا اور ازادی پسندوں کے ساتھ مل کر تو پر اقیال میں آج کی دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ماتپا گانڈی باچہ خان نیلسل منڈیلا اور دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے نان وائلنس کے لئے جدوجیت کی ہے وہ سب ہمارے لیڈر ہیں ہمارے انسانیت کے لیڈر ہیں مجھے اس بات کا فقر ہے عزاز ہے آنر ہے کہ میں نے باچہ خان کے ساتھ کچھ عرصہ کے لئے کام کیا جب 1972 میں وہ واپس آئے انجلہ وطنی کے بعد تو ان کے ساتھ کچھ عرصہ ہم کٹے گئے جلسے جلوس ہم نے ان سے سیکھا ان کے اندر ہیومیلیٹی تھی وہ بہت مندکسل و نزاج تھے خاکساریت ان کی طبیعت میں جب کوئی ان سے کہتا تھا کہ آپ نے بہت کارنامے کیے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میں آپ پر احسان جتا نہیں رہا آپ مجھ پر احسان نہ جتائیں کیونکہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں انہوں نے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کی بات کی آشتی کی بات کی جب یہ کہنا مشکل تھا کیونکہ جو انتہا پسند لوگ تھے وہ فتوے لگاتے تھے الزام لگاتے تھے غداری کے الزام لگاتے تھے لیکن باچہ خان نے کبھی پروان نہیں کی وہ اپنے اکیلی پر قائم رہنے والے آدمی تھے سیکنڈ ورگوار کے دوران جب کانگریس نے بھی ہمایت کی ورگوار کی تو وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے استیفہ دیا اس محصہ کی ہمایت نہیں کیسے ہم سب کو مل کر ان کے مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تکمیل کرنا چاہیے ان کا مشن کیا تھا وہ ڈیموپریسی چاہتے تھے رائٹس چاہتے تھے ہیومن ڈگنیٹی چاہتے تھے کون